اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے واسکوٹے گاما ایک ایسا نام جو ہم سب نے اپنے سکول اور کالج میں ایسے رٹے مار مار کی یاد کیا نہ جانے یہ کتنا بڑا کوئی ہیرو تھا لیکن جب ہم اصل میں تاریخ پڑھتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس قدر ذہنی مریض تھا کس قدر ایک ونجفل قسم کا بندہ تھا بوز اور کینہ سے بڑا ہوا وہ اس وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری ایک چیز سٹارٹ میں ہی میں جو ایک خلط فہمی ہے اس کو بھی کلیر کرو گا کہ بہت سارے لوگ ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ انڈیا کس نے ڈسکور گیا تو وہ کہتے ہیں واسکوٹے گاما نے جبکہ اس نے انڈیا کو ڈسکور نہیں گیا تھا انڈیا بہت پہلے سے ہی ڈسکورڈ تھا جو یورپین پاورز تھی یہاں پر آلریڈی سپائس ٹریڈ میں جنیب بہت زیادہ اپنا حصہ ڈال رہی تھی کیونکہ جو سپائس ٹریڈ تھی یورپین کے لیے اس وقت یہ بہت ایک لکریٹیب بزنس تھا وہاں پہ جو ہمارا سب کونٹیننٹ ہے یہاں کی جو سپائسز تھی وہ بہت بڑی مقدار میں جو برامت ہوتی تھی تو اس لیے جو انڈیا تھا یہ آلریڈی ڈسکورڈ تھا اس کو ڈسکورڈ نہیں کیا تھا ادھر جو ہسکوڈے کاما نے جو یورپ سے لے کے جو ہمارا برسغیر کا خط ہے اس تک سی روڈ کو ڈسکورڈ کیا تھا تو یہ اپنا ایک کنسپٹ کلیر کرے کہ انڈیا کو ڈسکورڈ نہیں کیا تھا انڈیا تک یورپ کے ذریعے ڈریکٹ سی روڈ کو ڈسکورڈ کرنے والا وہ پہلا بندہ تھا پہلا یورپین بندہ تھا پہلا ملک پرتگال بنتا ہے اس وجہ سے کیونکہ پرتگال کا رہنے والا تھا تو یہ ایک سٹارٹنگ میں میں نے کہا میں ایک غلط ہے میں دور کروں لوگ ایک سر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو ڈسکورڈ کیا تھا انڈیا کو نہیں اس نے ڈسکورڈ کیا تھا انڈیا بہت پہلے سے ڈسکورڈ تھا تو اب ہم چلتے ہیں واس گوڑے گاما کی طرف کہ اس نے انڈیا کی طرف جو سی روٹ ہے وہ ڈسکورڈ کیسے کیا تھا اور اسی دورہ میں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ اصل میں یہ کتنا ونشفل انسان تھا آگے ہی ایونٹس جب انفولڈ ہوں گے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بیسیکلی چودہ سو ساٹھ کو پیدا ہوتا ہے پرتگال کے ایک ٹاؤن سائنز میں اور جن کے ہاں اس کی ولادت ہوتی ہے یعنی کہ اس کے ماں باپ تو باپ اس کا ہوتا ہے اس ٹیواؤ ڈے گاما اور جو ماں اس کی ہوتی ہے وہ ایزابیل سوڈرے ہوتی ہے اب جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ آلریڈی ایک بہت پرومننٹ لوکل فگر ہوتا ہے اپنے یعنی کے علاقے کا اور یہ ممبر ہوتا ہے آرڈر آف سینٹیاغو کا اسی طرح جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ آرڈر آف کرائیسٹ کی ممبر ہوتی ہے اور جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ بھی اپنے طور پر بہت انفلینشل ہوتی ہے بہت اس کے یعنی کہ اپنا ہولڈ ہوتا ہے علاقے میں تو جو یہ ہوتا ہے وز گوڑے گاما اس کا یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ چائلڈ روڈ کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے اس کا یعنی کہ تاریخ کی کتابوں میں کہ اگزیکٹ اس کا چائلڈ روڈ کیسا تھا لیکن جو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے جو اپنے باپ کا جو پیشہ تھا جو اپنے باپ کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی جو آرڈر آف سینٹیاغو تھا اس کو جوائننگ دی اور یہی جو اس چیز کو جوائن کرنا اس آرڈر کو آنے والے وقت میں اس کے لیے ایک ایکسپلورر بننے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے وہ کیسے کہ آنے والے وقت میں ایک کنگ آتا ہے جان ٹو جو اس وقت پرتوگال کا کنگ بنتا ہے اور یہ جو کنگ ہوتا ہے جو یہ آرڈر آف سینٹیاغو ہے اس کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ ہوتا ہے اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کا باپ آرڈی پرومیننٹ فگر تھا وز گوڑے گامہ کا تو جو وز گوڑے گامہ ہے اس کے ساتھ اس کی جو ہوتی ہے قربت پیدا ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وقت ہوتا ہے سارا جب وہ کنگ آتا ہے جان ٹو جب وہ اقتدار جانے کے سمالتا ہے تو ان وقتوں میں افریقہ کے اندر جو پرتوگال کی تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے کافی جنی ہے اس کو منافع ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو کنگ ہوتا ہے اس وقت وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا اتنے سے وہ کہتا ہے کہ میرے خزانے اور بھی زیادہ بڑا ہونا چاہیے میرے خزانے میں اور زیادہ جنی ہے آنا چاہیے مال تو اس چیز کو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو وہ اپنا گول سیٹ کرتا ہے وہ سپائس ٹریڈ کی طرف کرتا ہے اور وہ کہاں ہو رہی ہوتی ہے سب کانٹیننٹ انڈیا میں لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ونیشینز ہوتے ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر ان کی اجارت داری ہوتی یعنی کہ سپائس ٹریڈ کی انڈیا کے اوپر اور وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں وہ لینڈ روٹس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں تو جو یہ ونیشینز ہوتے ہیں بسیکلی یہ اس وقت اٹلی کا ایک شہر ہے وینس ہے لیکن اس وقت یہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہوتی تھی جو رومن امپائر ہے وہ گھرنے کے باہر یہ بنی تھی چھہ سو ستانوے میں اور پھر سترہ سو ستانوے تک یہ قائم رہی تھی یہ جنیاں لوگ تھے کافی پاورفل مرچنٹس ہوتے تھے یورپ کے اور کافی مالدار ہوتے تھے تو جو سپائس ٹریڈ ہے ان کے اوپر ان کی جارہ داری تھی تو یہ جو جہان کینگ ٹو آیا تھا اس نے کہا کہ میں کسی طریقے سے ان کو جنیاں بائی پاس کرتے ہوئے انڈیا تک ٹریڈ اپنی جنیاں اس پہ جارہ داری قائم کر سکو جو سپائس ٹریڈ ہے کیونکہ بہت فائدہ مند جو اس وقت بزنس تھا پورے یورپ میں یہ جنیاں بہت مشہور تھا اور اس کے جو نتیجے میں یہ اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا ایک روٹ ڈسکور کرو جو آج سے پہلے کسی یورپین نے کرنے کا سوچا بھی نہ ہو اور وہ کونسا تھا سمندر کے راستے کیونکہ افریقہ تک کا سفر تو پہلے بھی جو لوگ تھے وہ کرتے تھے یہ یورپین پاورز کرتی تھی اور جو اس سے پہلے انڈیا کے ذریعے تجارت ہو رہی تھی وہ میڈی ٹریرین سی کے ذریعے ہو رہی تھی لیکن اس بندے نے کیا فیصلہ کیا کہ اٹلانٹک اوشن کو اکراز کرتے ہوئے اور یہ جو انڈیا نوشن ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جو انڈیا ہے اس تک پہنچا جائے اور اس کے لیے جو اس کینگ کا انتخاب تھا سب سے اچھا وہ اس کی نظر میں جو تھا واسکوٹے گاما تھا لیکن واسکوٹے گاما کو اس سفر پر بیجنے سے پہلے اس نے اپنے دو جسوسوں کو بیجا کہ وہ ذرا دیکھ کیا ہے کہ لینڈ روڈ کے ذریعے جو وینیشینز ہیں یہ جو سپائی ٹریڈ ابھی ہو رہی ہے سپائیسز کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کا کیا یعنی کہ صورتحال وغیرہ تو جو دو جسوس اس کینگ نے ان علاقوں میں بیجے یعنی کہ خطے میں انڈیا سب کانٹیننٹ میں تاکہ وہ اس کو آکے انفرمیشن دے ان دو جسوسوں میں آتے ہیں کہ پیرا ڈی کورویلا اور آفونزو دی پائیواز یہ دو جسوس جب ادھر سے آگے اس کو ریپورٹ دیتے ہیں کہ بادشاہ کو یہ موجودہ صورتحال ہے ادھر پوری سپائیسز ٹریڈ کی تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے ایک کیپٹن کو بیجنے کا کہ اب تو سی کے ذریعے جا کے دیکھ کے آکے آیا کے افریقہ کے آکے جا کے سمندری راستہ کوئی ایسا بنتا بھی ہے جو انڈیا تک جا سکے اس کے بعد میں بیجو اس فوس گھوڑے گاما کو تو اس وقت پھر وہ ایک کیپٹن جو بالٹ رومیو ڈیاز اس کو بیجتا ہے کہ تو جا کے دیکھے یہ سمندری راستہ آتا ہے تو یہ جو ڈیاز ہوتا ہے جو کیپٹن ہوتا ہے بالٹ رومیو تو یہ کیپٹن پھر اپنا جو بیری سفر ہے وہ شروع کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے یہ جو پورا افریقہ کانٹینٹ ہے اس کو کروس کرتا ہے کیپ آف گوڈ ہوپ کو کروس کرتے کرتے جو فش ریور ہے وہاں تک یہ چلا جاتا ہے اور اس بات کا یہ اندازہ لگاتا ہے میپ بناتا ہے کہ باقی ہی یہاں تک سمندری راستہ پہنچ گیا اور یہاں سے آگے بھی سمندر کا راستہ ایک خالی ہے بنتا ہے جو انڈیا تک پہنچے گا جب وہ یہ ریپورٹ لا کے واپس دیتا ہے کہ میں یہاں تک فش ریور تک جا چکا ہوں اور اس سے آگے بھی سمندر کا راستہ بنتا ہے تو پھر جو آتی ہے بھاری اب واسکوٹے گاما کی اور پہل آخر پھر چار جولائی چودہ سوستانوے ہوتی ہے اس کے ساتھ پورا ایک سو ستر کے قریب عملہ لے کے سفر کی طرف نکلتا ہے لس بون سٹی جو ایک پرتگال کی ہے وہاں سے یہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انڈیا کو ڈسکور کرنے کے سفر پر نکل جاتے ہیں اور حالانکہ یہ سفر تو کیونکہ بہت لمبا اور مشکل ہوتا ہے لیکن جو کنگ ہوتا ہے اس کی نظر میں جو ان شپس کے اوپر کیپٹنز ہوتے ہیں تو یہ کیپٹنز اور یہ واسگوڑے گام ہے یہ سب بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتی ہے اس ٹائم کے تو اس لیے وہ ہوفل ہوتا ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ ضرور کامیاب ہوگا خیر پھر بیری سفر کا آغاز ہو جاتا ہے اور جو یہ چاروں شپس ہوتے ہیں اپنے کیپٹنز کے ساتھ اور جو واسگوڑے گام ہے اس کی کمانڈ کے انڈر یہ بیری سفر کا آغاز شروع کر دیتے ہیں اور انڈیا کو سی روٹ کے ذریعے کنیکٹ کرنے کا ایک نیا راستہ ڈسکور کرنے کے لیے یہ پھر سفر کے جانب گمزن ہو جاتے ہیں اب جب یہ سفر شروع کرتے ہیں تو جو اس وقت جو میں نے آپ کو کہا کہ کیپٹن تھا وہ پہلے ہاکے سروے کر کے گیا تھا جو افریقہ تک گیا تھا اور فش ریور تک گیا تھا تو انہوں نے اسی کے روٹس کو دیکھا اسی کے روٹس کو استعمال کرتے کرتے جہاں تک وہ گیا تھا انہوں نے بھی جانے کی اور سب سے پہلا جو یہ لینڈ کے اوپر اترتے ہیں یہ سہود افریقہ کی کوسٹ وغیرہ کی اوپر جا کے اترتے ہیں تو جہاں پر ان کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے کیونکہ سفر بہت لمبا ہوتا ہے تو اس لیے کوئی تین مہینے کا سفر ہوتا ہے تین مہینے کے بعد جا کے یہ جو مزمبک آئی لینڈ ہے وہاں پر جا کے یہ سب سے پہلے اترتے ہیں تو جم کچھ وقت وہاں پہ جو ٹھہرتے ہیں جو لوکل ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف یعنی کے مزامت پہ اتر آتے ہیں تو جس وجہ سے ان کو وہاں سے چلنا پڑتا ہے لیکن جب یہ چلتے ہیں تو باسکوٹے گاما کے آرڈر کے اوپر جو یہ آئی لینڈ ہے اس کے اوپر جو ان کی نیول ہوتی ہے یعنی کے اٹلری وہ فائر کرتے ہوئے یہ وہاں سے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کا اگلا پڑا ہوتا ہے وہ ممباسا آئی لینڈ کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی یعنی کے سوہت افریقہ کے اندر یہ بھی یہ گوم رہے ہیں تو وہاں سے بھی جو لوکل ہوتے ہیں ان کی ہسٹیلٹی کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھی جو پھر جگہ ہے وہ چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے جو تیسری جگہ پھر آتی ہے اس سے تھوڑا سی آگے کر کے وہ ایک آتی ہے ملنڈی جگہ وہاں پر یہ جا کے اترتے ہیں اب وہاں پر ان کو ہسٹیلٹی شو ہوتی ہے لوگ ان کے ساتھ ٹھیک سے پیش آتی ہے تو یہ وہاں پر پھر اپنا پڑاوٹ ڈالتے ہیں ایک جو سفر کی تکاوت ہوتی اس کو دور کرنے کے لیے تو اسی دوران ان کو وہاں پر ایک لوکل کیپٹن ملتا ہے نیوگیٹر ملتا ہے جو لوکل سیز کو جانتا ہوتا ہے اور جو ان کو یہ جو اس وقت جو بھارت کا یعنی کہ حصہ ہے ایک کرالا سٹیٹ یہ ایک کوسٹل سٹی ہوتی ہے جس کا نام یعنی کہ ہوتا ہے کیلی کٹ تو اس تک جو وہ کیپٹن ہوتا ہے لوکل وزگوڑے گاما کو مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو اس پورے عملے کو لے کے جائے گا کیلی کٹ کے لینڈ تک جو کرالا ہے کوسٹل سٹی ہے اس وقت موجودہ بھارت کا تو یہ پھر اپنے سفر کا وہاں سے آغاز کرتے ہیں کدھر سے میلینڈی سے تو بل آخر یہ جا کے چودہ ماہ کو اترتے ہیں جو یہ ہوتی ہے کیلی کٹ اس وقت کی تو جس وقت یہ اس لینڈ کے اوپر اترتے ہیں کیلی کٹ میں تو جو وہاں کا ہوتا ہے کنگ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے پنونی میں جب اس کو خبر ملتی ہے کہ کچھ فورنرز جو اس کے ریاست کے اندر آئے ہیں اور سی روڈ کے ذریعہ یہ ہے تو وہ فورن جو اپنا ادھر سٹے ہوتا ہے پنونی میں وہاں سے جنیا اس کو ختم کرتا ہے اور جو یہ کنگ ہوتا ہے زامرین یہ واپس جاتا ہے ادھر اپنے علاقے میں کیلی کٹ میں تو جو یہ زامرین اور پھر یہ واس گوڑے گاما ان کی آپس میں ملقات وغیرہ ہوتی ہیں ان کو شروع میں بڑی ہوسپیٹیلٹی وغیرہ دکھائی جاتی ہے کافی ان کا سٹے اچھا وغیرہ ہوتا ہے تو یعنی کہ ان کا خوش آمدید کیا جاتا ہے لیکن جو یہ گفٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں یہ ان کو کوئی اتنے خاص پسند نہیں آتے بادشا وغیرہ کو جو زامرین ہوتا ہے لیکن مسئلہ آگے جا کے شروع ہوتا ہے وہ کی صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ بتاتا ہے جو زامرین کو کہ میں یہاں پر آیا تھا کہ یہاں پر مجھے کرسچنز مل سکے اور دوسرا جو سپائسیز ہے میں ان کے لئے آیا ہوں کہ یہ کھلے عام یعنی کہ بتا دیتا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا ادھرانے کے لئے کیونکہ یہ بھی کرسچنز تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کرسچنز اور سپائسیز کی تلاش میں ادھر آیا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو وہاں کے لوکل ٹریٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کنگ کو بتاتے ہیں کہ جو یہ ہے اس کی یعنی کہ نیت وغیرہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا جو سب سے بڑی اس کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی ریپریزنٹیٹر نہیں ہے پرتوگال کی ریاست کا کیونکہ اس وقت ایمپائر ہوتی ہے پرتوگال کوئی چھوٹا ملک نہیں ہوتا ایمپائر مطلب جو کلونیل پاور تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس زامرین جو بادشاہ کو کیلی کٹ کے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرتوگال ایمپائر کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے یہ تو بلکہ ایک پائرٹ ہے اور یہ بسیکلی یہاں کی جو وسائل وغیرہ ہے ان کے اوپر جہرہ داری قائم کرنے کے لئے آیا ہوا ہے تو جب یہ چیزیں اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے جو زامرین کے تو دوسرا خود بھی یہ بول پڑتا ہے کہ میں تو آئے سپائسز اور کرچنز کو ڈھونڈنے کے لئے ہوں تو جو زامرین اور اس کے تعلقات میں جو نہیں ہے خرابی پیدا ہوتی ہے اور بل آخر کیونکہ یہ مائے میں آئے تو پھر چودہ جو اگست ہے اس کو اگست کے مہینے میں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے میں نے یہ مہینہ کیوں بولا اس کی بھی آپ کو وجہ سمجھ جائے گی کہ مائے میں آتا ہے اگست کو اس کو اپنا سفر واپس کرنا پڑتا ہے اور نکامی کے ساتھ کیونکہ بسیکلی تو مقصد تو یہ تھا نا جو اس وقت جان کنگ ٹو نے اس کو بیجا تھا جان ٹو نے کہ جا کے وہاں پہ کوئی کمرشل ٹریٹی کر کے آئے اور جو سپائسز کی ٹریٹ ہے وہ ونیشینز کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ اپنی ٹریٹ روٹ اسٹیبلش کر سکے جو پرتوگال ہے اس وقت میں تو یہ ناکامی ہوتی ہے اور اس کو اگست کے مہینے میں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اب جب یہ واپس اپنے سفر پہ جاتے ہیں تو یہ تو بہتی کر ہوتا ہے کہ واپس جا کے بتائے کہ میں نے بلاخر جو انڈیا کا روٹ ہے سی روٹ ہے وہ ڈسکور کر لیا لیکن اب ان کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ ہوتا ہے مونسون کا سیزن اس لئے میں نے اگست کا نام لیا تھا کہ جب مونسون کی جو ہوائیں ہوتی ہیں پہلے تو یہ جب آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سمجھے کہ جس سمت میں یہ جا رہے ہوتے ہیں ہوائیں بھی اس سمت میں ہوتی ہیں لیکن اب جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے اور جو ہوائیں ہیں ان کی مخالف سمت میں ان کی کشتیوں کے چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں اور جو ان کا سفر ہے وہ تقریباً اس بار جو واپسی کا ہے آنے والے وقت کی بنسبت ایک سو نو دن زیادہ اضافی لگتا ہے اور یہ بلاخر جا کے جو لینڈ آف سنٹیاغو ہے وہاں پر یہ جا کے اترتا ہے جو واز گوڑے گاما ہے اپنا ایک بیمار بھائی یہ پاس ہوئے وہاں جا کے ٹھہرتا ہے جو سب سے پہلی جہاں سے انہوں نے یعنی کے سفر شروع کی ہوتا ہے لزبان سٹی وہاں پر جو سب سے پہلی ہوتی ہے وہ بیریو ہوتی ہے اور اس کے کچھ وقت بعد ہی جو ساؤگ گیبریل کشتی ہوتی ہے وہ بھی لزبان سٹی پہنچ جاتی ہے تو یہ دو کشتیاں واپس جہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے لزبان سٹی واپس ادھر ہی پہنچ جاتی ہے پرتگال میں لیکن جو باقی دو ہوتی ہے کیونکہ چار نے کشتیوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے ایک سو ستر ٹوٹل بندے ہوتے ہیں اور کمانڈر ان کا یہ ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں واسکوڑے کاما کے تو جو باقی دو شپس نہیں پہنچ پاتی ایک سو ستر کے کریو میمبرز میں سے ٹوٹل جو پچپن ہے وہ واپس پہنچ پاتے ہیں اور جو واسکوڑے کاما ہے کیونکہ اس کا سٹے ہوتا ہے سینٹی آگوں میں اور میں نے آپ کو بتایا ایک سے نو دن نظافی لگے مونسون کی ہواوں کی وجہ سے تو یہ جو واسکوڑے کاما ہے یہ پھر اگست میں اگلے یعنی کہ اگست میں جا کے یہ واپس پہنچتا ہے جو پرتگال ہے اور جب پہنچتا ہے اس کا بہت استقبال کیا جاتا ہے پرتگال میں اس کو ہیرو کے طور پر جنی ہے سب کے سامنے اعلان کر دی جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے اور اس کا کافی یعنی کہ چرچہ ہوتا ہے لیکن ایک الگ بات ہے کہ کلیئر کٹ جو اس کی جو مشن ہے وہ فیلیئر اس وجہ سے بھی ایک گنا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کمرشل ٹریٹی کوئی بھی سائن کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن یہ اپنے ساتھ کچھ سپائسز اور کچھ چیزیں جو لوکل ہوتی ہیں سب کانٹیننٹ کی بریسغیر یعنی کہ ادھر کی انڈیا کی وہ لے کے جاتا ہے تو کنگ اس وجہ سے اس کو اتنی عزت دیتا ہے اس کو ہیرو ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ مستقبل میں کوئی نہ کوئی ٹریٹی ضرور سائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس وجہ سے جو ہوتا ہے انڈیا آرمارڈاز کا جو یہ ایک یعنی کہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انڈیا آرمارڈا شپس ہوتی ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سلانہ بنیادوں پر یعنی کہ آنے جانے کا کہ کسی طرح کوئی کمرچل ٹریٹی سائن ہو سکے تو پھر جو پندرہ سو کے اندر جنیا ایک مشن دوبارہ جاتا ہے پیڈر او ایور آز کیبرل یہ لے کے جاتا ہے ایک یعنی کہ سمجھے کہ ایکسپیڈیشن پر جاتا ہے اسی امید پر کہ یہ کوئی ہے ادھر ایگریمنٹ پر پہنچ جائے گا زامرین کے ساتھ تو جب یہ وہاں پر جاتا ہے جو انیشیلی تو یہ ایگریمنٹ پر پہنچ جاتا ہے اور سب سے پہلی یورپین کوئی فیکٹری جو انڈیا کے اندر ادھر اسٹیبلش ہوتی ہے ٹریڈ کے لیے وہ سب سے پہلے اس کے اندر اسٹیبلش ہوتی ہے لیکن پھر کچھ وقت جو لوکل ٹریڈرز ہوتے ہیں انڈیا کے اور عرب ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ سٹورمنگ ہوتا ہے یہاں پہ کہ فساد ویخرا ہوتا ہے جس کے اندر جو پرتوگال کے ہوتے ہیں پچاس کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں تو یہ ریپورٹ جب جاتی ہے واپس کے پرتوگال میں کہ اس طرح وہاں پہ یہ فساد ہوا ہے اور لوگ مارے گئے ہیں تو جو اس وقت وہ اس گوڑے کاما ہوتا ہے کیونکہ پہلے اس کو اپنی ناکامی کا غصہ ہوتا ہے کہ مجھے افریقہ میں بھی لوگوں نے یعنی کہ دودھ کارا ادھر سے زامرین کنگ نے بھی مجھے دودھ کارا جبکہ یہ جو بندہ گیا تھا کیبرل اس کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا تھا باقی جو لوکلز کا مسئلہ ہوگا وہ تو اللہ کے لیکن کنگ کے ساتھ اس کی جو ٹریٹے تھی وہ سائن ہوگی فیکٹری پہلے یورپین اسٹیبلیش ہوگی تھی لیکن جو واس گوڑے کاما تھا جس نے پہلا سفر گیا اب جب ظاہر تو اس نے معاملات ٹھیک کرنے کا کہہ کہ جو ایک شپس اپنے کمانڈ کے انڈر لی اور تقریباً آٹھ سو لوگ اور پندرہ شپس یعنی کہ یہ لے کے گیا جو اٹیلری جو نیوی اٹیلری تھی اس کے ساتھ یعنی کہ بھرمار ہوئی تھی کہ پورا اسلوہ سے لاز کر کے اس پورے عملے کو یہ لے کے گیا اب اس کے جو موٹفز تھے جب میں نے آپ کو کہا تھا میں بتاؤں گا کہ یہ کس قدر بخزی بندہ تھا تو آپ یہ دیکھیں جو یہ اگر رائٹ ہوئی تھی جو یہ دنگا فساد ہوا تھا جس میں مارے گئے تھے پرتوگال وغیرہ کے جو لوگ تھے تو وہ کدھر ہو رہا ہے وہ بسیکلی جہاں پہ فیکٹری اسٹیبلش ہوئی ہے لیکن اس نے جب سفر کا آغاز کیا جو پہلے جو ساؤت افریقہ کی کوسٹ تھی میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں سے اس کو ددکارہ وغیرہ بھی کیا تھا ساؤت افریقہ کی کوسٹ میں مزمبک سے ممباسہ وغیرہ سے تو اس نے جو ساؤت افریقہ کی کوسٹ تھی ان کے اوپر جو مسلم شپس وغیرہ تھے جو مسلم ٹریڈرز تھے ادھر اس نے مار پیڑی ادھر ان اس نے جنیا ایک ظلم و بربریت کی دستان کی وہاں سے پھر یہ چلتا ہے پھر یہ آتا ہے اب جنیا ملابار کوسٹ میں تو جب یہ اس کوسٹ میں آتا ہے ملابار کوسٹ میں ایک شپ ہوتی ہے پہلے یہ یعنی کہ یہاں پہ تاگ لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہیں پہ کوئی ان کو کشتیاں وغیرہ ملے جو یہ مسلم ٹریڈرز وغیرہ ان کو نہیں مل باتے پھر کچھ وقت بات جا کے جب ایک شپ آتی ہے جس کو میری شپ کے نام سے ہوتا ہے اب میری میسکر لکھیں گے گوگل پہ آپ کو اس کا سورس مل جائے گا اور میں ڈسکرپشن میں بھی سورسز ڈالو گا جو لنکس ہوں گے اگر آپ ڈریکٹ آرٹیکل پڑھنا چاہے تو جو یہ میری شپ ہوتی ہے یہ اس کے اندر تین سو سے چار سو کے قریب پسنجر سوار ہوتے ہیں جو میں نے بی بی سی کا ایک جہاں پہ پڑھا ہے پرانا ان کا آرکائیو میں پڑھا ہوا تھا یہ پورا ڈاکومنٹ یہ واسکوٹے گاما کا ایکسپیڈیشن کے بارے میں وہاں پہ کوئی چار سو کے قریب لکھا ہوا ہے اور کچھ جو میں نے دوسرے لنکس پڑھے وہاں پہ تین سو بھی لکھا ہوا ہے تو کہہ لے کہ تین سو سے چار سو کے قریب یہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر پہ ہوتے ہیں جن میں سے دو سو کے قریب پلگرمز ہوتے ہیں مسلم جو مکہ سے آئے ہوتے ہیں حج وغیرہ کر کے تو یہ اس شپ کے اوپر جو یہ ظلموں بربریت کرتا ہے پہلے یہ ساؤتھ افریقہ کی کوسٹ کے اوپر کر کے آ چکا ہوتا ہے وہاں پہ علاقہ اس کا کام نہیں بنتا چار دن تک پہلے اس کو وہ لوٹتا ہے جتنی بھی شپ ہوتی ہیں اس کے بعد اس شپ کے اوپر جو بچے سوار ہوتے ہیں عورتے سوار ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں یہ سارے پسنجرز کے ہاتھ باندھ کے اس کو ایک نیچے جو جگہ ہوتی ہے ہولڈ میں وہاں پر یہ بند کار دیتا ہے اس پوری شپ کو پھر جو نہیں ہے چار دن تک جلاتا رہتا ہے فیول کے ذریعے اور ساتھ ساتھ جو اٹلری ہے اس کے بھی فائر مارتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی شپ ہوتی ہے وہ بھی سے اردگر چلتی رہتی ہے کہ سپیئرز کے ذریعے بھی جو اس کے اوپر لوگ ہوتی ہیں سوار وہ اس سے بھی مارتے رہتے ہیں اور چار دن تک یہ ظلموں برگریت یہ جاری رہتی ہے واس گوڑے گاما کے حکم کے اوپر اور جو یہ اس آپریشن میں شامل ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ ہے آپ کا اگر جو لکھیں گے جب میری میسکر آپ وہ لوگ بتائیں گے کہ ہمیں جنیا نین نہیں آتی تھی جب یہ ہوا ہے اس کے کمانڈ کنڈر جو ہم نے کیا تو یہ ایک اتنی ظلم و برگریت اس نے کی کہ وہ اس کی منتے کرتے رہے کہ ہمیں چھوڑ دو انہوں نے اپنے زیورات دیئے سونا چاندی سب کچھ دے دیا اس کو جو بھی شپ کے اوپر اس نے وہ لے لیا لیکن اس کا مقصد کلیر لی تھا لوگوں کو مارنا اور ظلم کرنا اپنا ایک وہ جو خونس تھی ایک جو ونجفل قسم کا یہ بندہ تھا کہ میری کیوں بیستی ہوئی تو اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے چار دن تک شپ کو جلاتا رہا اس کے بعد تر ٹلری سے فائل کراتا رہا لوگوں کو مرواتا رہا اور ہاتھ باندھ کے اس نے بلاخر چار دن تک کی اس ظلم و برگریت کے بعد اس شپ کو ڈبویا اس کے بعد جا کے پورے سب کانٹینٹ میں جو یورپ ہے اس کے خلافے نفرت کی ویپ پھیلی پتا چلا کہ یہ کس قدر ظالم ہے کیونکہ بعد میں آکے یہ بتایا گیا کہ جب یہ ہو چکا ہے تو اس کے خلاف نفرت ہو چکی تھی برگ چکی تھی یہ جو کسی بھی یعنی کہ یورپین آنے والے پاورز تھے لیکن پھر بھی جو یہ آتا ہے اس کے بعد کیلی کٹ میں یہ ابھی کیلی کٹ میں نہیں سنے کیا یہ بھی ملہ بارکوز میں اب آتا ہے یہ کیلی کٹ میں اس کا سفر جب کیلی کٹ میں آتا ہے تو وہاں پر آ کے یہ کیا کرتا ہے کہ جو زمرن ہوتا ہے اس کو یہ الٹی میٹم دیتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان تیرے علاقے میں رہتے ہیں ان سب کو نکال دے جب وہ ایسا نہیں کرتا ہے یہ ادھر بمباری شروع کر دیتا ہے اور اتنی بمباری کرتا ہے اتنی بمباری کرتا ہے کہ پورے دو دن تک وہ یہ سٹریٹ یعنی کہ بمباری سٹریٹ ٹو ڈیز کی یہ بمباری وہ جاری رکھتا ہے اپنی جو نیوی کی اٹیلری ہوتی ہے اس کے ذریعے اس پورے چھوٹے سے شہر کے اوپر جو ان فورٹی فائیڈ شہر ہوتا ہے جو زمرن ہوتا ہے وہ اس کی یعنی کہ مقابلہ کرنے کے لیے نیوی کے تھرو کرنے کی بھی کرتا ہے لیکن اس کی نیوی جو سمندر میں ڈبو دیتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ میں نے آپ کو کہا کہ ان فورٹی فائیڈ تھا ہو جہے اس طرح کی جو جدید جو یورپین پاور یہ تو کلونیل پاور تھی امپائر تھی ایک طریقے کی تو اس کی نیوی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے تو جو اتنی ظلموں بربریت کرتا ہے جو سارا جب یہ خونس نکالتا ہے پھر جو واپس سفر کی طرف جاتا ہے حالانکہ کرنے ٹریٹی آیا ہوتا ہے اور اس بار بھی جو ہوتا ہے جو یہ زامرین ہوتا ہے یہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کمرشل ٹریٹی ایگریمنٹ پہ پہنچ جاؤ گا لیکن وہ کمرشل ٹریٹی کا ذکر ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ پورے علاقے سے مسلم ٹریڈرز کو نکال کے بار کر دے وہ بات یہ علاقہ کرتا اور یہاں پر جو سپائس کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر جو زیادہ تر جو کر رہے ہوتی ہیں مل دخل وہ ہوتا ہی عرب ٹریڈرز کے آیا ہے اور جو لوکل مسلم ٹریڈرز وغیرہ ہوتی ہیں جو انڈیا کے تو کہتا ہے کہ پورے کے پوروں کو بھی باہر نکال دے جب وہ نہیں کر باتا تو یہ بمباری شروع کرتا ہے اب جب یہ بمباری کر کے یہاں سے بھی دل اس کا بھار جاتا ہے تو یہ واپس جاتا ہے سفر کی طرح جب ادرا واپس پہنچتا ہے تو ایک یہ جاتے ہوئے پھر بھی جو ایک دستہ ہوتا ہے جو فلیٹ کا وہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے نہیں کہ کسی آگریمنٹ پر پہنچا جائے بلکہ وہ بھی مزید وہاں پر بمباری جاری رکھتا ہے تاکہ وقتا جو شپس چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی اس شہر کے اوپر بمباری کرتی رہتی جو ٹریڈ ہونے سے روکتی ہے اس قسم کا یہ ظالم بندہ تھا اب جب یہ واپس جاتا ہے یہ وہاں پر جو نہیں ہے بتاتا ہے کہ یہ ساری سیچویشن ہوئی ہے اور میں نے اس طرح بدلہ لیا جا کے تو جو وہاں کا کینگ ہوتا ہے وہ اس سے ڈسپوائنٹ ہوتا ہے اور جو اس کے ہیرویزم کے دن ہوتے ہیں وہ گنے جا چکے ہوتے ہیں لوگ اس سے بدزن ہو جاتے ہیں اس سے رجب چکے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اس نے سیرو بسکور کیا ہوتا ہے پھر بھی اس کو جنی ہے ایک مقام دیا جاتا ہے اس کو اس رائے آف انڈیا بنا دیا جاتا ہے دوسرا کاؤنٹ آف ویڈی گویرہ اس کو بنا دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو ٹنڈا رکھنے کے لیے کیونکہ میں نے کسی جگہ دیکھا تھا کہ یہ دمکی لگاتا ہے اس وقت کی اپنے کنگ کو جب وہ اس کی خوشحامد کر کے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو راضی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اس سے بدگمان ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ بھی تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا تو اس کو پھر خوش کرنے کے لیے یعنی کہ ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ اس کو وسرائے آف انڈیا کا یہ خطاب دے دیتے ہیں اور دوسرا جو اس کو یہ ایک کاؤنٹ بنا دیتے ہیں اس علاقے کا لیکن اب اس کے بعد بھی یہ کوشش جاری رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے پھر کوئی موقع ملے کہ میں ہیرو بان کیوں برسکوں تو جو اس کا چوتھا ایک یہ ارماڈا ایک اس کا سفر ہوتا ہے یہ کرنے کی کرتا ہے برے صغیر کا یہ ایک اور لاسٹ جو اٹیمٹ ہے یعنی کہ کرنے کی کرتا ہے لاسٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب اس سفر پہ یہ آتا ہے جو ادھر برے صغیر میں تو یہ ملیریا کا شکار ہو جاتا ہے اور تقریباً دو تین مہینے کے بعد ہی جو کرسمنس ہی وہ ہوتی ہے اس سال پچیس سو چوبیس کو یہ جنیا ملیریا کا شکار ہو کے مر جاتا ہے اور اب اگر جو کنکلوجن کے طور پہ کہا جائے تو ایک تو جو اس نے سفر شروع کیا تھا ہیرویزم سے جو اس کا انڈ ہوا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہیں اور دوسرا جو پرتگال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پرتگال کی ہسٹری میں جو یورپین ہسٹری ہے بہت سارے اس نے جنیا ایک اپنا آپ بنمایا ہے کہ جیسے اس نے سپین کے ساتھ بھی کافی جنگیں لڑی ہے پھر اس نے یورپین پولٹیکس میں بھی بڑا رول پلے کیا دوسرا اس نے جو انگلینڈ اس کے ساتھ الائنس کیا اور جو دنیا کا سب سے طویل کوئی بھی جو انٹرنیشنل لیول کا کسی ملک نے کسی کے ساتھ الائنس کیا ہو تو وہ اس کا انگلینڈ کے ساتھ بنتا تھا لیکن جو سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن جو ہسٹری میں اور یورپین کے لیے جو گنی جا سکتی ہے وہ یہ تھا کہ اس نے ایج آف ڈسکوری کو شروع کیا تھا پورتگال نے اور ایج آف ایکسپلوریشن یا ڈسکوری جو یہ تھا اس کی ایکزمپل باز گوڑے گاما کو وہ لکھتے ہیں کہ جو اس نے سی روٹ ڈسکور کیا جو پھر آنے والے وقت میں نہ سے پورتگال بلکہ باقی یورپین ٹریڈ کے لیے بھی جو اس پورے ایشیا کے ساتھ ہے وہ پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی لابسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھ اپنی دعوی میں یاد رکھیں اپنا ڈیر سرہ خیال رکھیں اللہ حافظ